ہیلو فرنس مائشل پنجلاوت فرام اتراکھن اور میں ہمیشہ آپ کے سپنوں کے ساتھ ہوں دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ایک موٹیویشنل اور ایموشنل کہانی یہ کہانی ہے دوستوں رتک نام کے ایک ایسے لڑکے کے جس نے اپنے دونوں پیر گوانے کے باوجود ہوئی نئے سیرے سپنے زندگی کی شروعات کی رتک کو بچپن سے ہی گھومنے کا بڑا سوق تھا اسے نئی جبوں کو دیکھنا لوگوں سے ملنا ان کو جاننا اور کسی بھی طریقے سے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی یوگان کرنا اچھا لگتا تھا اس کا سپنہ تھا کہ بڑا ہو کر پوری دنیا کو ڈاکٹری کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد رتک اپنے سپنوں کو شاکار کرنے کے لئے اُس ساتھ سے بھرا ہوا تھا اس کی پہلی منزل تھی لڈا کڑکڑاتی ٹھنڈ میں لوگوں کی سیوہ کرنے کا مجھا اس کے لئے کچھ اور ہی تھا اوپر سے برف نیشنل کلائڈنگ کرنا اُس کا سب سے پسندیدہ سوکوں میں سے ایک تھا زندگی پوری طریقے سے اُس کے ہاتھوں میں تھی وہ اُس کے سب سے خوش نمائد ہوتے لیکن دوستو پھر ایک دن ایک چھٹکے نے ایک آئیک اُس کی زیون بدل دیا رتک کو مینیز ایٹسٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اُس کا بائیں کانٹ کٹینی اور گھٹنوں کے نیچے دونوں پیروں نے کام کرنا بان کر دیا اُس کے پیروار والوں کا رو رو کر برا حال تھا وہ اُس دن کو کوس رہے تھے جب رتک نے لاداک جانے کا فیصلہ کیا تھا کافی دنوں کے بعد جب رتک قومہ میں رہا بعد میں رتک جب قومہ سے ہو سایا تو رتک کیا دیکھتا ہے کہ اُس کے دونوں کے دونوں پیر گائے گئے اب دوستو جو انسان اپنے پیروں سے پوری دنیا کو ناپنے کی خواہ سے پالے ہوئے ہو اب اگر اُس کے پاؤں ہی نہ رہے تو بھلا اِسی زندگی کا کیا مطلب رتک کی زندگی کچھ ہی دنوں میں بدل گئے دوستو وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور ہر وقت اپنے آدھوری سکنوں کے بارے بھی سوچ نے لگ گیا ایک دن آچانک ایک دن آچانک اُس نے تائک کیا کہ نائے زندگی ایسے نہیں چلے گی ایسے کر کے کیسے چلے گا اُس نے واپس جیون کو نئے سیرے سے جینے کا فیصلہ کیا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹروں کی مدد لیا ڈاکٹروں سے کہا کہ مجھے پلاسٹک کے پیر لگوا دے اور اُس نے پلاسٹک کے پیر لگوا دے اور ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ گیا اور دوستو آج وہ اشنگ رائیڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹس مین بھی ہے اور ایک سپورٹس سکھاتا ہے وکلانگ لوگوں کو جب بھی لوگوں سے پوچھتے کہ تمہارے ساتھ ہی غلط ہوا ہے تمہارے دونوں پیر کٹے وہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط والد کچھ نہیں ہوا ہے سب کچھ اچھا ہوا ہے لوگ کہتا ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں برپ میں ہوتا تھا اشنگ رائیڈنگ کرتا تھا تو اکثر میرے پیر جواب دیا کرتے تھے میرے پیروں میں خون جم جاتا تھا لیکن آج آج میں ایک گھنٹہ نہیں بلکہ اگر دس گھنٹے بھی برپ میں رونا تو میرے پیر آج جواب نہیں دیتے آج میں جتنی دیر تک چاہوں تو اشنگ رائیڈنگ کر سکتا ہوں اور دوسری بات آج مجھے اپنے جوتو کے سائز کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ آج میرے پاس کہیں طریقے کے بیر ہیں ہر سائز کے بیر ہیں دوستوں ہم میں سے بھی جیادہ تر لوگ جیادہ تر لوگ جب ہماری سیچویسن خراب ہو جاتی ہے یا جب ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو ہم اس گھٹنا کو پکڑ کے بیٹ جاتے ہیں اور اپنی قسمت کو کوس رہ ہوتا ہے کہ بھگوان تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا لیکن دوستوں اس سے ٹرطک نام کی لڑکے یہ کہانی نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کی اگر بھاگیا کے حساب سے دیکھا جائے تو بھگوانی ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے لیکن اگر ان کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ آج سپلتا کے سکھر پہ نہیں ہوتا ہے اس لئے دوستوں میں اس کہانی سے آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی کھٹنا ہوتی ہے آپ جس بھی سیچویسن میں ہو کبھی بھی اپنی قسمت کو مت کوس ہو کبھی بھی بھگوان کو مت کوس ہو کبھی بھی خود کو مت کوس ہو کبھی بھی دنیا کو مت کوس ہو کیونکہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے باقی بیشٹ آف لک so thank you guys thank you very much